اسلام علیکم اس محمد نصیر ویلکم تو یونیک آئٹمز آزاد کشمیر پولیس کنسٹیبل بھرتی دوہزار بائس کے سلسلے میں انٹی ایس نے گیارہ سو نو نا اہل امیدواران کی لسٹ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دی ہے اب آزاد کشمیر پولیس میں بھرتی کے سلسلے میں جو نا اہلی ہے اس کو دور کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اگر آپ پہلی دفعہ چینل پہ آئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں اور بلکے بٹنے بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی اس طرح کے مزید ویڈیوز آپ کو ایزیلی ملتی رہا کریں تو آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور انٹی ایس ٹائپ کرنا ہے انٹی ایس ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ آ جائے گی www.nts.org.pk اس کو آپ کلک کریں گے تو اس طرح سے انٹی ایس کی ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو تین اپشنز نظر آ رہے ہیں اوپن اپلکیشنز لسٹ آف کینڈیڈیٹس آل ریزلٹس تو یہاں پہ آپ نے لسٹ آف کینڈیڈیٹس میں جانا ہے اور لسٹ آف کینڈیڈیٹس کو آپ کلک کریں گے تو اس طرح کی آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہوگی اور سب سے پہلے آپ کو یہ وینڈو آپ کو نظر آئے گی یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس لئے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے پروویجنل لسٹ ایلیجیبل ریجیکٹڈ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں آ جائے گا لسٹ آف ڈیپوزٹ سلپ مسنگ فوٹوگراف مسنگ لسٹ ڈیٹ فارمز کینڈیڈیٹس تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس پہ آپ نے ڈیٹیلز پہ کلک کرنا ہے ڈیٹیلز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے یہ جو ہے نا تو ڈیالاگ باکس اوپن ہو جائے گا یہاں پہ یہ آ جائے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ڈیٹیلز پہ آپ نے کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں ٹھیک ہے آزاد جمہور کشمیر پولیس اور اس کے سامنے آپ نے یہ جو کلک ہیئر کا اپشن ہے یہاں پہ کلک ہیئر پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جب آپ کلک ہیئر پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس نوٹ پلیس سینڈ اوریجنل ڈیپاؤزٹ سلپ اس کو میں ایکسپلین کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ گیارو سو نو امیدواران ایسے ہیں جو کہ نا اہل قرارتے دیئے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ جو ہے تو ون زیرو فور پیج ہے ایک سو چار پیج پہ آپ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکہ گیارو سو تئیس کنڈیڈیٹس ہیں اب یہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے تھوڑی دیر پہلے جب میں ویڈیو میں نے بنانے سے پہلے چک کیا تھا تو گیارو سو نو تھے اب گیارو سو تئیس ہو چکے ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سرچ کا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے والے پیج پہ بھی آپ کو یہ سرچ کا آپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کلک خیر کرنے سے پہلے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کلک خیر کرنے کے بعد بھی یہاں پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ سرچ کریں گے مثلا میں ایک نام یہاں پہ لکھتا ہوں زہیر تو زہیر کے نام کے جتنے بھی ہیں یہ دیکھیں وہ کنڈیڈیٹس آ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ آ رہا ہے یہاں پہ candidate copy اور deposit slip missing اس کا کیا مطلب ہے اب میں search کو میں دوبارہ ختم کر رہا ہوں تو یہ مثلا یہاں پہ ایک candidate ہے نا آفتاب احمد گلام مصطفیٰ اور یہ سی نیسی نظر آ رہا ہے اور یہ post paper type constable 27 کے لئے انہوں نے apply کی ہے ان کی deposit slip missing ہے deposit slip انہوں نے وہاں پہ لگائی ہی نہیں ہے یعنی کہ NTS کا فارم فیل کرتے ہوئے آپ نے جو فیز جمع کروائی ہے نا بینک میں تو اس کی جو deposit slip ہے وہ اپنے فارم کے ساتھ لگا کے نہیں بیجی ہوئی تو اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا problem کیا ہے سب سے پہلے جیسے یہ candidate ہے نا اس کی deposit slip missing ہے اب کسی اور candidate کی یہاں پہ کیا ہے کہ candidate copy اس نے لگائی ہوئی ہے تین طرح کے مسائلیں یا تو آپ نے deposit slip نہیں لگائی ہوئی missing ہے یا پھر candidate copy آپ نے لگائی ہوئی ہے یا پھر تیسرا مسئلہ اور کیا ہو سکتا ہے تیسرا مسئلہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کا ہوگا photograph missing کا تیسرا problem ہے ابھی تک ہمیں وہ نہیں ملا mostly لوگوں کی candidate copy لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں deposit slip missing تو بہرحال کچھ لوگوں کا photograph کا بھی issue ہے page number 7 پہ میں چلا گیا ہوں تو ابھی تک وہ photograph کا نہیں آیا لیکن انہوں نے option بہرحال دیا ہوا یہاں پہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا نام یہاں پہ لکھے آپ سرچ کر سکتے ہیں مثلا آپ کا جو بھی نام ہے full آپ نے exact correct spelling یہاں پہ لکھنے جیسے میں نے لکھے ہیں یا پھر آپ اپنا cnc type کر سکتے ہیں یا اپنا father name لکھ سکتے ہیں یا اپنا نام لکھ سکتے ہیں تو آپ کا نام جو ہی یہاں پہ سامنے آ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے عمل کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سرچ کر کے لکھنا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ page number 1 سے لے کر آپ 2345 اور 104 تک آپ جا کے اپنا چک کر سکتے ہیں اس طرح scroll کر کے کہ آپ کا نام rejected candidates میں ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کا نام یہاں پہ نہیں ہے تو it means کہ آپ کیا ہیں eligible ہیں تو بہرحال جیسے بھی آپ نے اپنا نام سرچ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے please send original deposit slip and tiers copy اگر آپ کا deposit slip کا مسئلہ ہے اگر آپ کی deposit slip missing ہے یا آپ نے candidate copy لگائی ہوئی ہے یعنی کہ candidate copy آپ نے فارم کے ساتھ لگائی ہوئی ہے تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے please send original deposit slip nts copy to email depositslips at nts.org.pk are your scanned passport size photograph to email photograph at nts.org.pk till 1908, 2022 اب یہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ نے اگر آپ کا مسئلہ ہے for example deposit slip missing ہے تو آپ نے mail کرنی ہے nts کو یہ دیکھیں یہ mail ہے اس کو آپ نے copy کر لینا ہے یا آپ نے وہاں پہ جا کے type کر لینا ہے اس کو میں نے یہاں پہ copy کیا اور اپنا mail آپ نے address یہاں پہ کھول لیا یہ دیکھیں mail address آپ نے کھولا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ address میں to to کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ اپنا paste کر دینا ہے deposit slips at nts.org.pk اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں کہ send appropriate photograph یا جو بھی چیز آپ کی missing ہے for example آپ کی deposit slip missing ہے اس کا آپ نے photo بنانا ہے بہترین کر کے تاکہ پڑھا جا سکے وہ photo بنا کے آپ نے کیا کرنا ہے mention your form number تو یہاں پہ mail کرتے ہوئے نیچے آپ نے subject میں آپ نے لکھنا ہے فرض گیا آپ کی deposit slip missing ہے تو deposit slip missing لکھ لیں یا candidate copy آپ نے لگائی ہوئے تو candidate copy لگا لیں یا photograph missing ہے تو photograph missing یہ subject آ جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں AJ کے police project یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں اپنا form number CNIC project name یہاں پہ mention کرنا ہے آپ نے respected sir my deposit slip is missing so I am uploading the original deposit slip اس طرح سے لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا form number CNIC project name post police constable BPS 7 اس طرح سے mention کرنا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے email کو بھیج دینا ہے for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں نا پہ فرض کیا میں نے deposit slip missing گیا تو deposit slip missing ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لکھ لینا آپ نے respected sir with do you respect it is stated that I am applying for AJK police constable I have applied for ٹھیک ہے I have applied for applied for AJK police constable but but my deposit slip in the form was missing now I have attached it my particulars are as below below ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں پہ form number CNIC project name ٹھیک ہے form number form number جو بھی آگے لکھ لینا پروجیکٹ نیم AJK police project یہاں پروجیکٹ نیم لکھ لیا اور اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے paper constable یہ دیکھیں paper paper or post constable b7 اس طرح سے آپ لکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ نے attach file کرنی ہے کہ کوئی بھی جو بھی file ہے وہ آپ نے یہاں پہ attach کر لی ہے چاہے آپ کی deposit slip ہے یا آپ کا photograph ہے جو بھی چیز missing تھی وہ آپ attach کر لی نہیں ہے اور اس کو send کر دینا اور آپ send items میں جا چیک کرنی ہے کہ mail send ہوئی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر آپ کا نام نہیں ہے rejected candidates میں تو it means کہ آپ کوئی problem نہیں ہے آپ wait کریں تھوڑے دنوں بعد NTS سلبس آ جائے پھر آپ نے تیاری شروع کرنی ہے سلبس جو ہی آتا ہے تو میں آپ سے پاس پیپرز اور مزید جو میں نے ویڈیوز گئی تھی تو یہاں پہ ڈیٹ وہ چینج کر دیں گے تو بہت شکریہ دیکھنے کے لئے مزید ویڈیوز کے لئے چینل کے ساتھ جو رہے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لئے اپنے خیار رکھیں اللہ حافظ